بے غیرت کے خلاف میں ایسی قانونی کاروائی کروں گی کہ یہ یاد رکھے گا میں اس کی طرح بے غیرت نہیں ہوں کہ آئے روز اس کے اوپر اپنی زبان اس کے ذکر کر کے اپنی زبان گندی کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید کرتی ہوں گے میرے تمام بہن بھائی کروں خیریہ سے ہوں گے لپاک آپ سب کو خوش رکھ کے آباد رہیں آمین اسی خوبصورت انیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم کریں تقریبا شام کے ساڑھے تین سے تین بجے کیونکہ ہمارے لیے تو یہ شام ہی ہو گئی کل ویڈیو نہیں بنا سا کہ کل میرے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی مجھے شدید بکارتا ہم گئے تھے موسکان زارہ سے ملنے اس کی قبر پر تو واپسی پہ میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ایک تو گھرمی کی وجہ سے ایک رونے کی وجہ سے کل سارا دن میرا اسی طرح دوزرہ آج سوپہ ناشتہ وغیرہ بنایا اس کے بعد دوائی لے کی آئی تو ابھی کچھ میری طبیعت سملی ہے تو بچوں نے یقین کرے میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے سارے بچے رو رہے ہیں بچوں کے کپڑے وغیرہ ایتھے ہم نے لے لیے تھے لیکن جوتے رہ گئے تھے بچے کہتے ہیں کہ چھ ساتھ ہی ایتھ کو رہ گئے لیکن جب ساری دکانوں کی جوتے بک جائیں ہمیں ہمیں پھر لے کے دینا تو میں اور مساج جانی ابھی نکلنا ہے جوتے والے بازار گئی وہاں سے مجھے جوتے پسند نہیں آئے تو چلتی ہیں بازار دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی شوز پسند آتی ہیں اپنے لیے اور بچوں کے لیے اور میں نے اور مساج جانی ابھی کپڑے بھی نہیں لیے اور مسکان زارہ کے ختم کا بھی سوٹ لینا ہے ہم نے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہی تو وہ یقین کریں بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے گرمی کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی چلو جی آجاؤ یوٹیوب چینل آر جی مہوش کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے بل آئیکن کو دبانا مت بھولیں یہ ہے جی جوتے جو رات ہم بازار سے لے کے آئے بچوں کے سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا لیتی ہیں یہ ہے جی میرا جوتہ جو لیا ہے مساج جانی نے اپنی پسند سے دن پہلے میں نے اپنا جوتہ سیم ایسا ہی لیا تھا ایک تو یہ کنفیٹیبل ہے بلکل لائٹ ویٹ ہے اوپر سے یہ کافی چلنے والا ہے پائدار ہے تو سیم میں نے مائرہ کا بھی اپنے جوتے جیسا لیا ہم دونوں ماں بیٹی کے جوتے اور یہ جوتے لیا ہے محمد فیضان نے اپنی پسند سے اس نے کہا ہمیں مجھے یہی چاہیے تو بس اس نے اپنی پسند سے ہی لیا اور یہ جوتا لیا ہے ہم نے محمد آزان کا محمد آزان کو بھی اس بار سٹیپ میں شوز چاہیے تھے کہنے لگا کہ جیسے محمد لے گا میں بھی ویسے ہی لوں گا محمد آزان کو بھی اپنی پسند سے ہی لیا ہے اور آج دوسرا تھی میں کل جس طرح سے آپ کو بتایا میں گئی تھی بازار بازار ہم جیسے ہی گھسے تو آپ کو بتائیں لیڈیز جب بازار میں گھسی ہیں تو پھر پتہ نہیں کتنا ہی ٹائم لگا دیتی ہے بازار میں گھسی تو پھر عیشہ کے بعد ہی میں بازار سے نکلی تو ابھی بھی ہماری شوپنگ دوری تھی مساد جانے کے کپڑے اور جوتے رہ گئے اور زیشان کے جوتے بھی رہ گئے زیشان کو میں نکال کر کے پوچھا یا آپ نے سٹیپ والے لینے ہی یا ویڈاؤٹ سٹیپ تو اس نے کہا امی مجھے پیسے دے دینا میں اپنی پسند سے لوگا زیشان، فیضان، آزان، ماہیرہ سب کے کپڑے وغیرہ اپنے پہلے لینے تھے بس میرے کپڑے رہتے تھیں یا مسکان کے ختم کا سوٹ تو میں نے اپنا جو سوٹ لیا اور مسکان کے ختم کا وہ میں نے اپنی بھانجی کے گھر ہی دے دیئے سلنے کے لئے کیونکہ میرے جو کپڑے ہیں وہ سٹیپ میری بھانجی ہی کرتی ہے تو آج دوسرا دن ہے صبح سے سانس لینا مشکل ہوا ہوا ہے بہت زیادہ گرمی ہے اوپر سے بھی لائٹ بھی چلے گئی ہے تو گھر کے کام کاج کرتی ہیں مشین لگاتی ہیں اور شام کے کھانے میں ہم ہمیشہ کی طرفیت سے بنا رہے ہیں چاول کیونکہ چاول آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتی ہیں تو جناب کی فرمائش تھی جنہوں نے کہا کہ چکن پلاو بنا ہو تو سب سے پہلے صبح کے ناشتے والے برطن دھر لگے پڑے ہیں وہ دھو لیتی ہیں ساتھ میں جیسے ہی لائٹ آئے گی مشین لگاؤں گی اس کے بعد چکن پلاو بنائیں گے تو آپ سب سے گزاری شکر ہمارے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ایتنی گرمی ہے ایتنی گرمی ہے کہ صبح سے برطن بھول رہے منیٹا کہ یہاں پہ دو جاڑا دھوٹی میں بھی جاڑا موز ہے في یہ گزاری شکر شکر پہلے 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 با encara مزیدار ہمارے ہاتھ کی چکن بریانی جی آ جائیں کھانی ہے تو کلاو وغیرہ کھا لیے ابھی آ چکیوں میں دروازے میں مغرب کا ٹائم ہے تو آج کی ویڈیو کا اینڈ ادھاری کرتی ہیں گرمی اور حبس کی وجہ سے ساس لینا مشکل ہو گیا ہے تو میں یہاں پر اپنے پردیسی بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے اتنی حبس ہے اوپر سے وابڈا والوں نے اتنا زلیل کیا ہوا ہے نہ پوچھیں ہر دو منٹ بعد بجلی لے لیتی ہیں جن کے گھر میں اسی وغیرہ لگے ہوں ہیں وہ تو سکون کر رہے ہیں لیکن ہم جیسے غریب سیکنڈ ٹائم ہوتے ہی دروازے میں نکل آتے ہیں کہ شاید کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ہے اور تھوڑی دیرہ ہمیں سکون ملے آج کی ویڈیو کا اینڈ ادھاری کرتے ہیں آخر میں میں ویڈیو کے ایک اہم اور ضروری بات آپ سب این بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ دن پہلے میں گئی تھی آلیا ویلوگ والوں کے پاس چینل والے ہیں جس طرح سے آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں لیکن ان کی سادگی اور سیدھے پن کے وجہ سے میں ان کے پاس گئی انہوں نے بہت زیادہ مجھے عزت دی اور ہم دونوں نے مل کر ویلوگ بھی بنائے ان کے چینل پر بھی موجود ہے میرے چینل پر بھی جب میں وہاں یہاں واپس گھر آ گئی تو تقریباً کل پرسوں سے ان بیچاروں کی کالیں آ رہی ہیں ہمارے علاقے کے ایک بڑھا کتہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے کہتا ہے کہ آر جے میوش کے ساتھ جو آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے یا تو وہ ڈلیر کرتے ہیں یا اس ویڈیو کی اپ آر جے میوش کو سٹرائک لگائے ورنہ آپ لوگوں کا میں اس طرح سے جینا حرام کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آلیا ویلوگ والے بیچارے بہت زیادہ سیدھی لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کی اور تمام ثبوت مجھے دیئے جو ریکارڈنگ اور وائز ان کے پاس موجود تھیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ پریشان نہ ہو یہ بھونکنے والے کتے ہیں کٹنے والے کتے نہیں ہیں کیونکہ کٹنے والے کتے اور بھونکنے والے کتوں میں فرق ہوتا ہے یہ تو وہ کتہ ہے بے غیرت جو میری بیٹی اور میرے داماد کو قبرستان تک پہنچا کر بھی انسان نہیں بنا پتہ نہیں کون سے جنم کی دشمنی یہ بے غیرت مجھ سے نکال دا ہے کمینہ انسان تو یہاں پر میں اس کمینہ انسان کو یہی پیغام دوں گی کہ اب تو میری جان چھوڑ دو اب تو میری جوتی پھینک دوں گے میری جوتی کو کاٹ کاٹ کے تمہارے پاؤں زخمی ہو گیا لیکن میری جوتی جو ہے تمہارے دانت تلے آ کے ٹوٹی نہیں ہے تو یہ وہ بے غیرت انسان ہے کہ اس کے اوپریفہ یار ہوئی اس کو عدالت میں تھپڑ پڑے جوتے پڑے اس نے مافیاں مانگی لیکن واپس عدالت سے باہر آنے کے بعد یہ پھر میرے اوپر بھوکنا شروع ہو گیا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں اور بھاگ گئی ہوں کسی یار کے ساتھ تو وہی یہ بدلہ مجھ سے لے رہا ہے تو آلیہ بھی لوگ والوں کو میں یہی پیغام دوں گی کہ میری پیاری بہن اور بھائی پریشان نہ ہو اگر اس نے آپ کو متواتر تنگ کیا تو پھر دوبارہ ایک بار اس کو عدالت میں کھیچنا ہوگا میرا تو ایک رپیہ بھی نہیں لگے گا کہ الحمدللہ کافی لوگ مجھے وہاں پہ بھی جانتی ہیں اچھے اچھے وکیل ہیں جو ایک رپیہ لیے بغیر ہی میرا کام کرتے ہیں تو اس بے غیرت کے خلاف میں ایسی قانونی کاروائی کروں گی کہ یہ یاد رکھے گا میں اس کی طرح بے غیرت نہیں ہوں کہ آئے روز اس کے اوپر اپنی زبان اس کے ذکر کر کے اپنی زبان گندی کروں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ صبح کوئی اچھی سی ویڈیو بناوں تب تک کے لیے اللہ حافظ